اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم والے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خصوصا نماز کی پابندی کی اور زکاة ادا کی تو ان کے پاس ان کا سواب محفوظ ہے اور نہیں ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے پکرہ میں لکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ میرے ایمان والے بندے سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ کچھ خوفیا اور کچھ اعلانیاں خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروقت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک عمال خرید دیا جائے اور نہیں اس دن کو کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک عمال دے دے حضرت عبراہیم علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا فکرمائی اے میرے رب مجھ کو اور میرے اولاد کو نماز کا خاص اعتمام کرنے والا بنا دیجئے اے ہمارے رب اور میری یہ دوا قبول فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا زوال افتاب سے لے کر رات کے اندیرے ہونے تک نماز ادا کیا کیجئے یعنی زور اثر مغرب عشاء اور فجر کی بھی ادا کیا کیجئے بے شک فجر کی نماز عمال لکھنے والے فرشتے کے حاضر ہونے کا وقت ہے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفح یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والے جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے آزان دی جائی تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل پڑھو اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے دوسروں میں مشغول چھوڑ دیا کرو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ سمجھ دے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی گوائی دیتا یعنی اس حقیقت کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا سی بخاری میں لکھا ہے